اسلام علیکم جی دوستو آپ کا جے کے نیازی لوفٹ پہ ویلکم ہے اور آج میرے پاس خصوصی مہمان آئے ہوئے جی ملتان سے ہمارے بہتی پیارے دوست بڑے بھائی اور استاد ہیں عرفان انساری صاحب ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی لوفٹ کاشف کمبو صاحب جن کا تعلق رہیمی آرخان ریسنگ پیجن کلب سے ہے اور یہ ویڈیو بنا رہے ہیں زشان عفضل صاحب اور عرفان بھائی کیسے آپ ٹھک تھا خیریت فٹ فات عرفان بھائی کیسا لگا ہمارا شوک آپ کو ماشاءاللہ یہ مزہ ہے یہ بہت ہی مچور کبوتر ہے اور شوک میں بھی مزہ رہا ہے چھاتکاوی لوفٹ بہت اچھا ہے خصوصی طور پر چند پرندے بہت ہی نیاب ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اور برکت کرے جی آمین تھانکیو عرفان بھائی آپ اتنی دور سے ہمارے لئے تشریف لائیں تو خصوصی ریکویسٹ پر آپ تشریف لائیں آپ کا بہت مشکور ہوں اور کاشف بھائی سے جانتے ہیں ان کے ویوز ان کے کیا ویوز ہیں ہمارے لوفٹ کے بارے میں برڈز کے بارے میں جی اسلام علیکم آج ہم جبار بھائی کے چھت پر آئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت مزہ ہے کبوتر دیکھ کے بہت اچھا شوک ہے ماشاءاللہ اللہ باغن کے نصیب کرے ماشاءاللہ تھانکیو کاشف بھائی اور آپ کو دکھاتے ہیں ابھی اپنے جو میرے کچھ ویڈز ہیں پوزیشن رولڈز ہیں تو ان کا شوق کرواتے ہیں آپ کے ساتھ پوزیشن رولڈز ہیں پوزیشن رولڈز ہیں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ موسیقی 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 دوستو یہ میرے دو چیمپین برڈز ہیں اور میں ان کے بارے میں جو ہے عرفان بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ان برڈز کے بارے میں جو لفظ کشائی ہے وہ ذرا کریں کہ کیسے برڈز ہیں یہ ماشاءاللہ جبار بھائی یہ تیار شدہ برڈز ہیں کھیلے ہوئے برڈز ہیں ان کے جتنی طریف ہو تنی کام میں ہے اور ساتھ میں چیئے پیشن اولڈر ہیں اور مجھے اس کی بارڈی بہت ہی پیاری بارڈی لگی ہے جو اس کی بارڈی ہے جو کبوتر کی ہونی چاہیے ریسر کبوتر کی وہ اس کی بارڈی پر لیندھ بہت اچھی ہے یہ میڈل کا کبوتر ہے لونگ میں نہیں آئے گا میڈل میں آئے گا اور تیز پڑے ہم تو اسے تیز پڑے بھی کہتے ہیں آئیز سائن بہت اچھا ہے یہ جو آپ نے کہا کہ میڈل میں ہے کیا چیز آپ نے اس میں نوٹ کی ہے جس وقت آپ کو لگائے کہ یہ میڈل کا میڈل کا بس کبوتر کی پیمیش کا کبوتر کی بارڈی سٹرچر بھی بہت آتی ہے اس میں کہ بارڈی اس طرح کی ہونی چاہیے پارک کی لیندھ ہونی چاہیے وہ پتہ چل جاتا ہے اور جو ہاتھ میں کبوتر آئے گا آپ کے لونگ ڈسٹینس کا کبوتر آئے گا اس کا بھی پتہ چل جائے گا میڈل میں آئے گا اس کا بھی پتہ چل جائے گا جو دو تین سو کلومیٹر بہت آئے گا چھوٹا شار سا کبوتر اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے اس کے لیے جو فینسیر جو شوک کرتے ہیں وہ تو ایزی لی بتا سکتے ہیں پر یہ کبوتر میرے جہاں تک انداز ہے پان ساڑھے پان سو کلومیٹر تاک یہ کبوتر رکنے والے نہیں باقی انشاءاللہ جو ہے عرفان بھائی سے مزید بھی ڈیٹیل میں جانیں گے سپرنٹ برڈ میڈل برڈ اور لانگ ڈسٹنس برڈ کے بارے میں انشاءاللہ عرفان بھائی سے مزید انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے اور وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا میں اور یہ پچھلے سال ماشاءاللہ پانچ ریسز کھلا ہوا ہے اور تھری فیفٹی تک پچھلے سال کھلا ہے اور اس سال جو ہے یہ شورکوٹ انٹرچینج تک کھلا ہوا ہے اور ملتان سلطان ہے جی اس سال ملتان کا وینر ہے تو عرفان بھائی سے چاہوں گا کہ اس برڈ کے بارے میں بھی تھوڑا کومنٹ کریں جبار بھائی یہ بھی کبوتر ماشاءاللہ بہت پسند آئے ہیں اس کی بارڈی اس پہلے کبوتر سے اور بھی زیادہ سٹونگ ہے سب سے اہم ہے اس کے باہر والے جو پا رہے ہیں پورے کٹاؤں والے پا رہے ہیں یہ کبوتر آپ کا اور بھی مزید بہتری کے ساتھ ریزلٹ دے سکتا ہے اگر اس پہ محنت کی جائے تو یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے سال نیکس سیزن اور بھی زیادہ مزا دے گا اور بھی اچھا ریزلٹ دے گا کیونکہ یہ اس کے پڑوں کی لیندھ مجھے بہت پیاری لگی ہے جی عرفان بھائی اس برڈ کے بارے میں اور اس کی جو بون ہے ہڈی کے بارے میں جوڑ کے بارے میں بتائیے گا یہ بھی میرے گائیڈ کیجئے گا مجھے کہ مزید ان کو میں بہتر کرنے کے لیے کبوتر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کبوتر یہ ریس کے لیے پرفیکٹ بنے ہیں جو میڈل کی شارٹ ریسیں ہوتی ہیں اس کے لیے پرفیکٹ کبوتر ہیں ہاں اگر ان کو آپ لونگ میں لے کر جانا جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فیمیلیں زیادہ چوڑے پڑوں کی لگانی پڑیں گی پر چوڑا ہو اور لیندھ میں بھی ہو اور سائز بھی اس کا بھرانا پڑے گا اگر آپ کو لونگ کبوتر بنانے ہیں دم ماشاءاللہ دم بہت اچھی ہے نیچے سے ہڈی بھی جتنی ان کی ہونی چاہیے یہ ہڈی بھی ٹھیک ہے جب اگر ان میں سے صرف ان میں پڑوں کی چڑائی کام میں مطلب اگر لونگ بنانے ہے تو ان کے پڑ کی چڑائی جو ہے وہ زیادہ بنانے پڑے گی فیمیلیں لونگ ڈسٹنس لگا کے اور اس کا کلر اپنے کلر میں ماشاءاللہ کبوتر پورا ہے کلر میں پورا ہے آئیس آئین میں بہت ہی پیاری آئیس آئین ہے شاید میں کہوں گا دشان بھائی سے کہ آئیس آئین اس کے دکھائیں کلوز کر کے سرکل بہت پیار ہے اور سب سے اہم جو یہ تیز آئیس بھی سے کہا جاتا ہے کہ جو سپیٹ والے کبوتر ہوتی ہیں ان کی زیادہ تر آئیسیں گہری ہوں گی جی دوستو یہ دو فیمیلیں ہیں میری حالانکہ مولٹنگ میں ہیں اور پار بھی مکمل نہیں ہیں دونوں کے لیکن عرفان بھائی کو یہ دو پیس بہت ایکسٹرا ماشاءاللہ سے پسند آئی ہیں فیمیلیں تو عرفان بھائی سے جانتے ہیں ان فیمیلز کے بارے میں کہ کیا چیزیں کیا پوائنٹ انہوں نے نوٹ کیے ان دو فیمیلوں میں یہ عرفان بھائی بتائیے گا ان دو فیمیلوں کے بارے جب بار بھائی سب سے پہلے تو نئے شکرینوں کے لیے میں یہ چند باتیں بتا رہا ہوں چلے ان کے لیے نالیج میں اضافہ ہو جائے گا وہ بھی آپ کے رویسٹ پہ اگر دشان آئے تو میرے پاس ہے سب سے پہلے کام ہوتا ہے کہ کبوتر آپ کا ہاتھ میں آتے ہی آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے کبوتر پک رہا ہے اس کا ویٹ ہونا چاہیے عمر کے حساب سے پڑوں کے حساب سے اس کا ویٹ بھی اتنا ہونا چاہیے ویٹ لازمی ہے اور سیکنڈ نمبر پہ جو آتے ہیں وہ آتی ہے آئی سائن شاید آپ کو نظر آ رہے ہوگا یہ ابھی پتھی ہے پر ابھی سے اس کی بریڈنگ والی کوالٹی کے نظر آ رہی ہیں زردہ دار آئیز ہیں اور سنگل پلک میں ہیں یہ سب سے اہم کوالٹی جو نظر ہونی چاہیے وہ سنگل پلک ہے دبل پلک والے بھی کام کرتے ہیں پر دبل پلک والے زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے تو یہ اہم ایک بات ہے اور ایک بات اس کے بعد آ جاتی ہے پڑوں کی پر کے غیر کبوتر بکار ہے جو بھی کبوتر جس کے پر خراب ہیں یا پروں میں غیب ہے وہ کبوتر بکار ہیں کبوتر ہونا چاہیے جس کے پڑوں کے اوپر پر چڑے ہو یہ آپ نے درہ کار دی ہیں پر اگر دشان نہ اچھی طرح دکھا سکے پڑوں میں غیب نہیں ہے تھوڑا سا بھی غیب نہیں ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی فیمیل پٹھی بنے گی اور تیسری بات ایک اور میں بات بتاتا چلوں اگر آپ پر کھولتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو پار ہوتی ہیں یہ بہت اہم ہے یہ کبوتر چاہے وہ ہائی فلائٹ ہیں چاہے وہ کاسد ہیں یہ بہت ہی زیادہ کام کرتے ہیں اور اچھے کبوتر کی جو نشانیوں میں سے بھی یہ کہتا ہے کہ کبوتر اپنی بگل کے پار نہ چھوڑے اور چھوٹی سی دم ہے دم زیادہ بڑی نہیں ہے میل کی دم تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے فیمیل کی چھوٹی ہو جاتی ہے پر اس فیمیل کی دم بھی پروپلی ہے جتنی ہونی چاہیے عمر کے حساب سے اس کی تھوڑی بہت بڑے گی پر زیادہ نہیں بڑے گی اور اب میں نیچے سے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ایک ہی یہ ہڈی کی ہے ہڈی بھی ماشاءاللہ اس کی نیچے سے سافٹ بھی ہے اور زیادہ لمبی بھی ہے چھوٹی نہیں ہے ماشاءاللہ کافی لمبی ہڈی ہے اس کی اب دیکھیں ایک اور چیز ہے پنجے پنجے ایسے ہیں جیسے سوکھا سوڑی برائیو ہیں ان میں تر نہیں ہے تر بھی نہیں ہے زیادہ ریڈ نہیں ہے خوشک ہونے چاہیے خوشک سے ہاتھوں میں آئیں خوشک سے ہونے چاہیے اس میں کافی قوالتییں نظر آئیں ہیں مجھے فیمیل میں ماشاءاللہ اللہ جبار بھائی کے نصیب کریں اور سب سے اہم بات جو ہوتی ہے کبوتر میں ایک دو بات اور بھی ہیں کبوتر اپنے کلر بھائی کلر جو بھی ہے چاہے وہ ریڈ ہے چاہے وہ بلو ہے چاہے وہ چیکر ہے اس کا اپنے کلر کلر اس کی پہچان ہوتی ہے کبوتر کی کہ کلر کے حساب سے عمر کے حساب سے اس کے بلو میں زیادہ ہو کہ رنگت بہت اہم ہے پیورٹی ہونے چاہیے پیورٹی ہونے چاہیے کلر سے کبوتر کی پیورٹی کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور نسل کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کون سی بریڈوں میں سے ہے سموکی بھی ہوتے ہیں سموکیوں میں سے بھی پتہ چل جاتے ہیں اور چہرے کا بھی ایک ایف انفیکٹ ہوتا ہے کہ چہرہ بھی سیدھا ہو سٹیٹ سی جی سٹیٹ اس کا تھوڑا سا ڈیل ہے پر سٹیٹ ہونا چاہیے جتنا سٹیٹ ہوگا اتنا اچھا ہے اور ایک اور میں بری چیز پسند کرتا ہوں کبوتروں میں چلو میں بھی بتا دوں یہ دیکھیں یہ ایک کٹ ہے کبوتروں کے کمر پر یہ ایک کٹ ہوتا ہے ہوتا ہے یہ بہت اہم ہے اس سے بھی آپ پیوٹی کا اندادہ لگا سکتے ہیں مطلب کہ یہ جتنا کٹ برابر ہوگا چاہے وہ ریڈ ہے چاہے وہ بلو ہے چیکر ہے یہ یہاں پر کٹ مکمل ہو وہ اتنا زیادہ کبوتر پیوٹی میں ہوگا یہ سفیدی میں اور شاید ایک میں یہ بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ کراسوں میں ہے یہ بہت کم پائیڈ کبوتر بھی ہوں گے ان کا بھی بہت کم ہوگا یہ چیز ہے میں کس طرح کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کلر کا کراس ہے نہیں نہیں کراس یہ دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے ایک یہ چیز ہے یہ کٹ دیکھیں سیدھا کٹ یہ کٹ ہے یہ کٹ مکمل ہونا چاہیے اور جتنا کٹ وائٹ ہوگا اس میں پر بلیک کم ہوگا یہ اتنی پیوٹی کا نشانی دے گا جتنا وائٹ ہوگا کہ کبوتر اپنے کلر سے بھی پہچاننا جاتا ہے کہ وہ اب کتنی پیوٹی میں بچا ہوئے ہیں اب تو پاکستان میں کافی دوستوں نے کراس کر کر کے کبوتروں کو بس اپنے حساب سے بنا لیا تو کوشش کرنی جائیے کہ جو پرانی بڑیڈیاں دی کراس سے بغیر وہ ابھی استعمال کریں تو انشاءاللہ پراپلی ریزلٹ آئیں گے حالی میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ کافی کلبوں کا کافی شہروں کا نقصان بھی ہوئے ہیں وہ نقصان اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ دوستوں نے کراس بہت زیادہ کر لی ہیں پیسے لگا رہے ہیں کراس کر رہے ہیں پر لوگوں کو سمجھ نہیں ہیں ابھی سمجھنے کے لیے وقت لگے گا کہ کبوتر کو کبوتر لینا نہیں کام ہوتا ہے کبوتر کو بنانا بھی چلانا بھی کام ہوتا ہے کبوتر کو چلایا کہ اس طرح جائے جبار بھائی نے بڑی محنت کیا ہے افرٹ کیا ہے اس میں اور بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے چھت پہ آکے انجوائے کیا ہے کافی پرندے پسند بھی آئے ہیں ان کی فرمیش میں میں نے کہا چلے ہیں انہوں نے دو چار سوالوں کی فرمیش کی تھی میں نے کہا چلے بتا دیتا ہوں اور بھی کئی کوالٹی ہوتی ہیں جو استاد کافی پاکستان میں ایسے استاد ہیں جو کسی اور طریقے سے زاویہ سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں میں نے اپنے پنجابی زنداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے اگر اور کسی قسم کا سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں جی عرفان بھائی بہت کچھ ماشاءاللہ آپ سے سیکھنے کو پہلے بھی ملا ہے ماشاءاللہ اور آج بھی کافی ساری چیزیں نوٹ کی ہیں اور مطلب کافی کچھ لرن کی ہے ہم نے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں بھی انشاءاللہ آپ اسی طرح رہنمائی کرتے رہیں گے اور ہم بھی اپنے برز انشاءاللہ وہ ڈیویلپ کریں گے انشاءاللہ جی تینکیو عرفان بھائی